موسیقی اسلام علیکم آدھاپ میں ہوں حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامی کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر تلنگانہ بھر میں وائی کونٹا اکادرسی کی تخریبات شان و شوقت کے ساتھ جاری شہر حیدرباد اور دیگر علاقوں کے مندروں میں اخیدت مندوں کا حجوم وزیرت علیثانی نے زیادہ گڑا رنگانہ سوامی مندر کے کیے درشن وائی کونٹا اکادرسی کے زمن میں پیش کیے ریشم کے ملبوسات وزیر حریش راو نے سدھی پیٹ سری وینکٹیشورا سوامی مندر کے کیے درشن ایک کلو نواسی گرام وزنی سونے کے تاج کا پیش کیا نظرانہ حیدرباد میں کسانوں کے دھنے میں شرکت سے پہلے کانگریس خائدین کو پولیس نے کیا نظر بند بعض خائدین کو راستے میں حراست میں لے کر کر دیا پولیس ٹیشن منتخل گاندھی بھمن میں کانگریس خائدین کا احتیچارچ کانگریس خائدین کو نظر بند اور ایرسٹ کرنے کے اخدام کو خرار دیا غیر جمہوری سی ایم کے سی ایر کا علامتی پتلا نظر آتش آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ اصلاح معاشرہ کمیٹی کا حیدرباد میں اجلاس خاص مصنون نکاح تحریک کے عنوان پر مناخدہ اجلاس کی مولانا خالص سیف اللہ نے کی صدارت اور اب خبروں کی تفسیح شہر حیدرباد اور ریاست کے مختلف علاقوں کے مندیروں میں آج پیر کی صبح سے ہی وائکونٹا ایک آدسی کے زمن میں اخیدت مندوں کا حجوم دیکھا گیا حیدرباد کے زیاگوڑا علاقے میں واقع رنگنات سوامی مندیر میں وائکونٹا ایک آدسی کی تخریبات شان و شوقت کے ساتھ جاری رہی ریاستی وزیر افضائش مویشیاں تلسان سنوازی آدھو نے اپنی اہلیات سمیت افراد خاندان کے حمرہ مندیر پہنچ کر سوامی کو ریشم کے ملبوسات کا نظرانہ پیش کیا اس موقع پر مندیر انتظامیہ اور پندیتوں نے وزیر اور ان کے افراد خاندان کا استقبال کیا بعد ازان تلسان سنوازی آدھو نے بھگوان کی خصوصی پوجا کی اور سی ایم کے سیاد کی خیادت میں ریاست کی ترخی و خوشحالی کے لیے دعا کی ایک کڑا دوشنا جنرم ماری تنڈوپا تنڈرال لگا روزر چھوٹنید کابٹ یہ دی پذیترم این اٹھ پوٹن روزگا بٹی آہ وینکٹے شویرا سوامی نید گوور پولے اندارو کجل اندارو سانتوشاں گا ہونڈڈالی ماری راشنم آتھا باڑی پنٹالو تونی شکہ سانتوشاں گا ہونڈڈالی واریا بیڈلو تونی هاپی گا ہونڈڈالی نید گا ہونڈڈالی تیلگانہ کے حضیر خزانہ ٹی حریش راؤ نے آج پیر کی صبح وائکونٹا ایک آدسی کے موقع پر سیدھی پیٹ میں واقعے سریو انکٹیشورہ سوامی مندر میں ایک کلو نواسی گرام وزنی سونے کا تاج بطور نظرانہ پیش کیا مزایا جا رہا ہے کہ اس سونے کے تاج کی مالیت ایک کروڑوں پیس سے زیادہ ہے مندر کے انتظامیہ کے ذریعے ایک کلو سونا خریدا گیا تھا جبکہ باقی حریش راؤ سمیت دیگر ڈونرز نے اس کا عطیہ کیا تھا اس موقع پر وزیر حریش راؤ نے بھگوار منکٹیشور کے درشن کرتے ہوئے خصوصی پوجہ کی اس دوران اخیدت مندوں کی کسی ارتداد مندر کے درشن کے لیے پہنچی تھی تیلنگانہ ریوسط میں سٹیمس این ریجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی آمدانی میں نمائی اضافہ ہوا ہے مالی سار دوہزار بائیس تیہیس کے آخری نو مہینوں میں چوبن لاکھ چودہ ہزار دستاویزات کے ریجسٹریشن کے ذریعے سرکاری خزانے کو دس ہزار پانس ہوتی راسی کروڑ روپے کی آمدانی ہوئی غیر ذرائی جیادتوں کے ریجسٹریشن کے ذریعے سات ہزار نو سو چمالیس کروڑ روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوئے جبکہ ذرائی ارازیات کے ریجسٹریشن کے ذریعے ایک ہزار پانس سو ستیاسی کروڑ روپے کی آمدانی ہوئی تلنگانہ کے وزیر افضائش مویشیان تلسانی سینواز سیادب نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست نے وزیراعلا کے جندش شیخ راو کے عظیم ویجن سے ترخی کی ہے انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کا خیام اسی کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا تھا اور مختلف ریاستوں کے لیٹران اور کارکون بی آر ایس میں شامل ہونے کے لیے جو شکھ روش دکھا رہے ہیں انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا تلنگانہ کے وزیر لیبر ملہ ریڈی نے کہا ہے کہ بھارت راشتہ سمیتی یعنی بی آر ایس پارٹی دوہزار چوبیس کے انتخابات میں پڑوسی ریاست آندھ پدیش میں ایک سو پچھتر سیٹوں پر مخابلہ کرے گی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ آندھ پدیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد موجود آندھ پدیش کو خصوصی ریاست کا درجہ نہیں دیا گیا جس کا وعدہ آندھ پدیش تنظیم جدید خانون میں کیا گیا تھا انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر بی آر ایس آندھ پدیش میں انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی ہے تو تلنگانہ کی کالیش ورم پروجیکٹ کی بنیاد پر پولا ورم پروجیکٹ کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے گا تلنگانہ کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے گیا تلنگانہ کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے گیا تلنگانہ کی پروجیکٹ کی نمیاد پروجیکٹ داخل کی بنیاد پروجیکٹ بنایا جا سکے گیا گیا اور تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے گیا تلینگر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریون ترینڈی اور سابق وزیر محمد علی شبیر کے علاوہ دیگر کانگریسی خائدین کو پولیس نے ایتیاتی طور پر گھر پر نظر بند کر دیا آج شہر حدرباد کے دھرنا چوک میں ہونے والے سرپنچوں کے اتجاجی پروگرام میں شرکت کے ذریعے ان سے اظہار ینگانگت اور ان کے مسائل پر حکومت کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ جانے والے تھے تاہم پولیس نے پہلے ہی ان کو گھر پر نظر بند کر دیا تھا پولیس نے ریون ترینڈی کے مکان کے خریب بھاری بندوز کیا تھا تاکہ ان کو گھر سے بہا نکلنے سے روکا جا سکے بتا دیں کہ پولیس نے اس دھرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا خبرنامے میں فیلان لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑ سے بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے یہ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے ہیں تلینگنو کانگریس کے رکن خانون ساز کاؤنسل جیون ترینڈی جگتیال زلہ کانگریس صدر اے لکشمن کمار کو پولیس نے احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا ذرائع کے مطابق یہ کانگریس کے لیڈر ہیدرباد میں ہونے والے سرپنچوں کے دھرنے میں ان سے ازارہ انگانگت کے لیے جا رہے تھے پولیس نے ان کو زلے کے دھرماپوری علاقے میں احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا اور ان کو پولیس ٹیشن منتقل کر دیا گیا ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی اور دیگر کانگریسی خائدین کو آج ہیدرباد میں ہونے والے سرپنچوں کے دھرنے میں شرکت کرنے سے روکنے اور انہیں گھروں پر نظر بند کیے جانے اور بعض کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس ٹیشن منتقل کیے جانے کے خلاف گاندھی بھون میں ہیدرباد ڈی سی سی سمیر ولیولا کی خیادت میں دھرنا دیا گیا اس موقع پر پولیس کی جانے سے اتجاجی کانگریس خائدین و کارکنان کو گاندھی بھون سے باہر جانے سے روک دیا گیا ہیدرباد ڈی سی سی سمیر ولیولا کا کہنا تھا کہ کسانوں کے دھرنے میں کانگریسی خائدین کو جانے سے روکنا جمہوریت کے خلاف ہے انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت اپوزیشن کی آواز کو دبانا چاہتی ہے اس موقع پر سی ایم کے سی آر کے علامتی پتلے کو نظر حتیش کیا گیا عباد احضان پولیس نے ہیدرباد ڈی سی زی سمیر ولیولا سپوکس پرسن سید نظام الدین اور دیگر خیرین محمد سراج محمد شفی الدین سید ازغر علیم کو پولیس نے حراست میں لیتے ہوئے اپٹس پولیسٹیشن منتقل کر دیا مدھول حلقے کے یود کانگریس لیڈر آلورو پرشانت اور دیگر خائدین و کارکنان کو بھی پولیس نے حیدرباد جانے سے پہلے راستے میں ہی روکتے ہوئے حراست میں لے لیا اس موقع پر بھیسا سے بی بین کے نمائندے محمد ربطانی نے ان سے بات کی آئے دیکھتے ہیں آج ہم بات کریں پہشا شہر میں پھر سے ایک بار آپ کے سامنے آئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کانگریس کے تمام سرپنچ کاری کرتا جو ہیڈرباد جانے تھے مگر ان کو رستے میں آریش کر دیا گیا کیوں کہ آپ کس لیے کرا آئیے ان سے تفصیل میں معلومات کریں گے سر آپ کا بی بی اندیوز میں خیر مقدم کرتے ہیں سر باتائیے سر آپ کو آریش کی ہمارے سٹیٹ کے ادھیکشے ریون تریڈی صاحب نے جو بلاوا دیا ہے کہ جو سو سب لوگ ہیڈرباد میں آکے اپنے کو جو سرپنچوں کو جو فنس ہے وہ ڈائیوٹ کر کے گورنمنٹ ڈیوز کر لے رہی اور سرپنچوں کی آج جو سو بہت بری حالت ہے ایک سال سے جو اس ان کو فنس نہیں ہے سب پرابلم ہے اس واسطے جو ایسو بلاوا آیا کی سب کارے کرتا اور سرپنچے جو ایسو ہیڈرباد جانا ہے دھرنا کرنے کے واسطے تو سب کو جدر کا ادھر پولیس جو ایسو روک دیا گیا اور آریش کیا گیا سب اس کی آریش کرنے کی بنیاد کیا ہے سب یہ بولی آریش کرنے کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ ہے کہ اپوزشن کا آواز دبانا سرپنچ جو ہے ٹی آریش کے سرپنچ ہمارے امڑی آدلاباد جلے میں رہند ہو یا نیرمل جلے میں رہند ہو آج اندرکرنڈی مانتری کے علاقے میں جو ایسو راجنامدی ایسو تو اس کا مطلب یہ ہے سرکار میں اور ان کا حق آج جو ایسو اس سے پہلے آپ نے دیکھے تو راج سیکرنڈی سی ایم رہے جب ہم کانگریس میں رہے جب میں بھی جو ایسو آدلاباد جلے کا سرپنس سنگ کا ادھے سے تھا اور سٹیٹ کا وائس پریشنڈ تھا جب ہم نے جو ایسو سرکار سے لڑکے ہم نے جو ایسو جب گرام پہنچہیت کے کرنٹ کا بھیل شتہ بڑھ گیا تھا کی لاکوں میں بڑھ گیا تھا تو گرام پہنچہیت کا بھیل دیہاتوں کے لوگ نہیں بن سکتے اس واسطے راج سیکرنڈ نے جب دیوکر ایڈی ساب پہنچہیت راجنڈیٹ تھے دونوں نے بیٹھ کے جو ایسو گرام پہنچہیت کا اور ان کا جو سب ادھکار چھین کے جو ایسو منوانی کیا جا رہا ہے آج بہت لوگ آتما ہاتھیا کر لیے اور آج بھی بہت سرپنچہ آتما ہاتھیا کرنے کے راستے پہ ہے وہ کسی کو بول نہیں سکرے پر جا کے سامنے گئے تو سمجھیا ہے یہ کام کیوں نہیں وہاں وہ کام کیوں اس کو جواب نہیں دے سکرے اور جو آج کی جو سرکار کی کلیکٹر ہے ڈسٹرک آفیسر سب جو ایسو سرپنچوں کو پریشر کر کے کام کیا جا رہا ہے ایک نوکر کے نظریہ سے دیکھ رہا ہے ان کو یہ کام کرو وہ کام کرو جو ورک کرے جو کام کرے ان کا جو پیمنٹ کون کرنا چاہیے اب کلیکٹر کا نام نشانہ نہیں ہے کوئی بولتا نہیں کوئی جواب نہیں بھیل ریکارڈ کر کے ہے سب لوگ پریشان میں جو دیہاتوں میں جو ایسو چھوٹے چھوٹے ورکر سے اچھے مہینے سے ان کو پیمنٹ آئے ان کو کام کیسا کریں گے کیا جا رہا ہے گریبوں کا کوئی مسئلہ نہیں گریبوں کی سوچ نہیں ہے ان کے دیماغ میں پورا جو ایسو ہمارے کوئی لوگ جبارستی ورڈ ڈالتے ہم جیتے بول کے وہ ہی مائنڈ میں وہ ہی سب سے کام کر رہا ہے صاحب کا بہت بہت شکریہ جو بیوین نیوز کو آپ نے کافی اچھا ٹیم دیا یہ تھے ہمارے جو پٹھیل صاحب جو آپ کو کافی تفصیل میں بتائے اور کہا کہ غریب لوگوں کو کس طرح لقصان کیا جارا غریب لوگوں کو کس طرح پریشان کیا جارا یہ سرکار کا آئیسی چارل ہے یہ سار کا کائنا ہے میں کیامہ میں شافع کے ساتھ محمد ربانی بی بی این نیوز بھائی ساتھ ریاستی وزیر بیمولہ پرشاند ریڈی کی خصوصی دلچسپی سے بھینگل منڈل کے مختلف دھیاتوں سے تعلق رکھنے والے ضرورت مند لوگوں کو سی ایم ریلیف فنڈ کے منظورہ چیکس تقسیم کیے گئے جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلہ تھے اور ہیدرباد اور نسانباد کارپوریٹ اسپتالوں میں زیرے علاج تھے انہیں آج منڈل سینٹر میں چیکس دیے گئے اس موقع پر استفادہ کنہنگان نے وزیر بیمولہ پرشاند ریڈی اور سی ایم کے سی آر کا شکریہ آدھا کیا اس تقریب میں ظلہ پرشاند کو اپشن میمبر محمد عبدال موئیز زیٹ پی ٹی سی سی روی ٹی آر ایس پارٹی منڈل صدر ڈی نرسیہ سوسائٹی چیئرمن شیفزاری نرسیہ مارکٹ کمیٹی چیئرمن جی ریڈی ریتو بندو منڈل صدر شرما نائک سر پنچو ایم پی ٹی سی خیادینوں کارپورنان نے شرکت کی چیئرمن جی ریتو بندو منڈل صدر ڈی نرسیہ سوسائٹی وزیر ویمولہ پرشاند ریڈی کے ہدایت پر زیٹ پی ٹی سی سی روی کی خیادت میں بی آر ایس پارٹی خیادین اور مطالقہ عدداروں نے بھیمگل کے چنہ طالب میں چوپن ہزار آٹھ سو نبے چھوٹی مچھلیوں کو چھوڑا جبکہ کوپکل پروجیکٹ میں تقریباً دن لاکھ منڈورا پیدہ چریو میں اکتر ہزار جملہ دو لاکھ چھتر ہزار پانس سو ستی چھوٹی مچھلیوں کو آج چھوڑا گیا اس موقع پر بی آر ایس پارٹی منڈل صدر ڈی نرسیہ منسپل چیئرمن کے پریم علطہ سرندر مارکٹ کمیٹی چیئرمن جی ریڈی کو آپشن ممبر ایم موئیس منسپل وائیس چیئرمن بھگت کاؤنسلر سرپنچوں کے علاوہ دیگر نے شرکت کی آل انڈیا مسلم پرسناللہ بورٹ اصلاع معاشرہ کمیٹی کے ذریع اعتمام اجلاس خاص با عنوان مسنون نکاح تحریک یکم جنوری اتوار کی شام ٹولی چوکی ازان سکول کی کانفرنس ہال میں منخد ہوا امیر شریعت تلنگانہ آندرہ شاہ محمد جمال و غیمان کی سرپرستی میں منخدہ اس اجلاس کی صدارت مسلم پرسناللہ بورٹ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالص صحف اللہ رحمانی نے کی جبکہ نگرانی صدر مجلس انتظامیہ مسنون نکاح تحریک غیاس احمد رشادی نے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسناللہ بورٹ کے زیر احتمام جو اصلاع معاشرہ کمیٹی ہے اس کمیٹی کے تحت میں مسنون نکاح تحریک شروع کی گئی اور اس کے دو اجلاس اس سے پہلے الحمدللہ ہو چکے ہیں یہی پر آغاز باتا ازان اسکول میں اور ایک پروگرام المہدلالی الاسلامی میں ہوا حضرت مران خالی صلی اللہ رحمانی صاحب کی سرپرستی میں اس سلسلے میں مسلم نکاح تحریک یعنی ہمارے معاشرے میں نکاح کو جو بوجھ بنا لیا گیا ہے نکاح کی بنیاد پر جو خرافات ہو رہی ہیں اور غیروں کی رسومات ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں اور جن ظالمانہ رسوم کی وجہ سے مسلم بچیاں ظلم کا شکار ہو رہی ہیں ان کی شادیاں ہونی پا رہی ہیں اور بچیوں کی عمریں حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہیں اسی فکر کو لے کر مسلم نکاح تحریک جو کا آغاز علماء کرام نے کیا ہے میرے درمیان حضرت مرانا رفیع الدین رشادی صاحب ہیں جو مسلم نکاح تحریک استعمال معاشرہ کمیٹی علی انڈیا مسلم بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں اور مرانا مضبع الدین صاحب ہیں حسامی جو نائب صدر ہیں اور میں غیاء سمد رشادی ہوں ہمارا پیغام ہندوستان کے پورے مسلمانوں سے یہ ہے بالخصوص ترنگانہ اور اندرپردیش کے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے جن جاہلانہ رسوم اور خلافات میں ہم اب تک پڑے رہے ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے اور پوری زندگی صرف نمال کے لئے روزے اور زکاة اور رمضان کے لئے نمونہ نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لئے نمونہ ہے کہ آپ علیہ السلام تو تصمی نے نکاح کا طریقہ ہم کو دیا ہے اور وہ طریقہ ہم سب کے سامنے ہے سادگی کے ساتھ انجام دینے کا ہم سب کو چاہیے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کو انجام دے کر غریب لڑکیوں پر جو ہے انصاف کریں اور ان کے ساتھ احسان کریں علی نیہ مسلم پرسنا بورڈ کے زیر احتمام اسرائی معاشرہ کمیٹی کے مسئول نکاح تحریک کے سلسلے میں تمام عیمہ اور خطبہ کابیر اور اساغیر علماء کے اتفاق سے ایک اہد نامہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کیے جائے گا ایک یہ ہے کہ نکاح سے پہلے نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد مروجہ دعوتوں کا متعربہ ہرگز نہیں کریں گے جیسے مویٹھا کی دعوت اور منگنی کی دعوت پاؤں میز کی دعوت سانچخ کی دعوت دعوت نکاح جمعگی کی دعوت وغیرہ وغیرہ جہیز کا مطالبہ جوڑے گھوڑے کا مطالبہ اور نہ ہی کسی بھی قسم کا مالی مطالبہ کریں گے جیسا کہ آج کل رواد چل رہا ہے تقریب نکاح اور ولیمہ میں ناچ گانا آرکسترہ آتش بازی بے حیائی بے پردگی اور خضر خچی جو کی جاری ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے ہم اہمیں آہد کرنا ہوگا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہم نہیں کریں گے جماعت اسلام ہند آرمور کے تحت خطاب عام سے امیر حلقہ جماعت اسلام ہند ترنگانہ حامد محمد خان نے خطاب فرمایا انہوں نے کہا کہ ملک موجودہ حالات کو امت مسلمہ اسلامی اخلاق بلند کردار اور دعوت دین سے تبدیل کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو ملک حالات اور مسائل سے آغاہ ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے پوروان ماحول کی برخراری میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انہوں نے والدین سے کہا کہ اپنی اولاد کی اسلامی نہج پر تربیت کریں پردانشین خواتین کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر کو دیندار گھر اور دین کا خلعہ بنائیں بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ ہماری نسل اسلام کی ادائی اور علم بردار بن سکیں اس جلاس میں جماعت اسلام ہند آرمور کے ذمہ داران اور شہریان آرمور کی قصیر تعداد نے شرکت کی اور اس کے فرقلاف یورپ پوڑھا ہو رہا ہو رہا پینسٹ فریسٹ سے زائد سکتر سار کے عمر کے لوگ ہوں گے وہاں جو عاشی طور پر ازوئے موت تک ایکنومکل گرڈن لیے ہوئے ہوں گے اور دنیا کی دیگر ممالک لیبر کے لیے پروپیشنلز کے لیے کارپنوں کے لیے ورکرز کے لیے وہ انڈیا پر ڈپنڈ کریں گے اس کا ایک خوش نوان خسم کا پہلو ہے اس وقت لیکن بہنی پر دوستوں یہ ملک اس پاہ بڑی تیزی کے ساتھ فرقوارانا کشیدی کی کرم پڑھ رہا ہے انڈیا نوائل کورپوریشن سال دوہزار چھبیس تک نیٹ زیرو آپریشنل ایمیشن کا سنگے میل تیہ کرنے کی سمت تیزی سے گامزن ہے سالہ گزشتہ کاپ ٹوینٹی سکس کے ذریعے ہندوستان کی جانب سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں انڈیا نوائل معاوین ثابت ہوگا اس ایمیشن کے تحت فضائی آلودگی کو کم کرنے چند ایک اخدامات کیے جا رہے ہیں ایگزیوکیٹف ڈائریکٹر انڈیا آئل برایت لنگانہ و آنڈرہ پردیش بھی انیل کمار نے میڈیا کانفرنس کے ذریعے کمپنی کی کارکردگی و منصوبوں سے روشناس کروایا اس کے علاوہ گھرے لو پکوان گیز کی بہ آسانی دسیابی پر روشنی ڈالتے ہوئے انیل کمار نے بتایا کہ ایک سلنڈر رکھنے والے معمولی فیس ادا کرتے ہوئے تدکال بوکنگ کے ذریعے صرف دو گھنٹے میں گیر سلنڈر حاصل کر سکتے ہیں مزید یہ کہ نخل مخام کرنے والے بینا ایڈریس پروف کے پانچ کلو گرام کا سلنڈر حاصل کر سکتے ہیں دو کلو گرام کا سلنڈر بھی بہت جلگ تلنگانہ میں مطارف کروایا جائے گا پچھلے دو سال میں تو جب پورٹ ٹائم میں کافی کچھ ریسرچ ہوا کیا تو اس کے کارن کافی کچھ کچھ نائے پروٹ ٹائم چلا ہوا یہ سبی پروٹ ٹائم سے جو گورمنٹ ٹائم کا جو جو پلان ہے أي جو ایو-بریک بنا جنورہ آم مجھے ساتھ لئے ہیں صلی چاوچھا ترین پیٹرین پیٹرین کے لئے ہیں یا بھی گائیں ایم مجھے ٹکرین پیٹرین پیٹرین ہے میں دیکھنے جانچ کے لئے ہیں ہمارے پاس ہی ٹکرین پیٹرین پیٹرین اور یلک ہے کوئی جو بہترین نیمہرہ ہای ساتھ عزیرہ میرے چاوچھا ترین پیٹریством البترین پیٹرین ہیں ایک سارتیج ہوتر انڈسٹری اور باقی انڈسٹریس میں اسوان تلات ہرے تو افرشن ہی اپنے فیڈنکش رویہ جائتا ہے پلاس الپی جی میں ایک ہمینڈے نانو کٹ ہے بیسیل قلی آپ کو اپنے ویلڈن کے لئے ہے ہی سف دلقا ہے لیکن فیشن میں حكو ہی اپنے پلاس ویلڈین میں ہے پلاس الپی جی میں آپ کو 5 لٹر کا 5 kg کا سلینڈر ہے چوتو او جو میکرن لے بر کیا آپ کو اپنے کانشم بنے جائے تو دنیا حرم سکتے ہیں وہ请ر سے آپ کی پاس حرم سکتے ہیں پھلا میں 2kg تلنگا میں کب ہر نیرے ہیں تلنگا میں تملہ جانسی لائے سے محل نکلہ جانسی لائے ہیں اگر آپ کی ساتھیں کب میں تلنگا میں کب انٹردوز ہی رہا ہے جانسی لائے ہیں اپنی تلنگا میں 2kg کچھا 3 نیرے ہیں نہیں تلنگا میں وہ کیا ہر کسٹ آف ریفلنگ کیا رہے گی کسٹ آف ریفلنگ ابھی تو اواللک جو پانچ کے جی کا بھی ہے اس کا پروپورشنلیٹی ٹوکی جگہ اگر اس کا پرائس چینج ہو جاتا ہے آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر تلنگانہ بھر میں وائکونٹا اکادرسی کی تخریبات شان و شوقت کے ساتھ جاری شہر ہیدرباد اور دیگر علاقوں کے مندروں میں اخیدت مندوں کا حجوم وزیر تلسانی نے زیادہ گوڑا رنگانات سوامی مندر کے کیے درشن وائکونٹا اکادرسی کے زمن میں پیش کیے ریشم کے ملبوسات وزیر حریش راہو نے سدھی پیٹ شریف انکٹیشوارا سوامی مندر کے کیے درشن ایک کلو نواسی گرام وزنی سونے کے تاچھ کا پیش کیا نظر آنا ہیدرباد میں کسانوں کے دھنے میں شرکت سے پہلے کانگریس خائدین کو پولیس نے کیا نظر بند بعض خائدین کو راستے میں حراست میں لے کر کر دیا پولیس ٹیشن منتخل گاندھی بھمن میں کانگریس خائدین کا احتیچارچ کانگریس خائدین کو نظر بند اور ایرشت کرنے کے اخدام کو خرار دیا غیر جمہوری سی ایم کے سی آر کا علامتی پتلا نظر آتش آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ اصلاح معاشرہ کمیٹی کا ہیدرباد میں اجلاس خاص مصنون نکاح تحریک کے عنوان پر مناخدہ اجلاس کی مولانا خالد سیف اللہ نے کی صدارت حبرنامے میں پھر حال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہیں بی بی ای نیوز یوچیوپ اور فیس بوک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے بی بی ای نیوز کے لئے ایک اہم اطلاع اب بی بی ای نیوز کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ای نیوز دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ای نیوز کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ای نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لئے کہہ سکتے ہیں چینل تلیکاسٹ کریں گے کیونکہ بی بین ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بین چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں تلیکاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بین چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بین چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بین چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں